اسلام علیکم ہم کتنی نیگٹیوٹی سوچ کے ہیں گمان قرآن پاک نے بھی غلط گمان جو کرنا ہے کہ گمان جو غلط ہے اس کو منع کیا گیا ہے شک شبہ ایک دوست ہیں بلکہ یوں نگالیں کہ ایک بائک والا ہے میں نے اسے رینٹ کے لیے کل باک کی ہے جم کرنے جاتا ہوں تو میں پندرہ سو روپے دوں گا آپ مجھے وہاں جم لے جایا کرو اور مجھے گھر پہنچا دیا کرو اس وقت تو خاموش ہو گیا تو آج میں اس نے بتانا تھا میں نے اس کو کال کی دست کالیں کر چکا ہوں اس نے نہیں اٹھائی میں اس کو برا برا کہنے کے کہنے کی بجائے میں نے دوسری نمبر سے کال کی میں نے کہا اگر وہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ بس خاموش ہو جاتے ہیں بھئی بس میرے بارے میں نہیں یا میں نہیں جانا چاہتا تو وہ بتا نہیں سکتے اتنا ان میں ہمت نہیں ہوتی تو میں نے اس کو دوسرے نمبر سے کال کی میں نے کہا دیکھتا ہوں اگر کہ وہ جانا نہیں چاہتا تو وہ ملہ ممبائل نہیں اٹھائے گا اگر وہ جانا چاہتا ہے تو اٹھا لے گا بھی کون ہے میں پوچھوں کسٹمر ہے جانا چاہتا ہے کہیں پہ تو میں نے دوسرے نمبر سے کال کی تو میرا گمان ختم ہو گیا ممبائل گھر بھول گیا ہے یا گر گیا ہے سو مسائل ہو سکتے ہیں تو ان کے لئے بھی ایک لمحہ فکری ہے کہ جو ممبائل گھر بھول جائے میرے ممبائل کو ہاتھ نہیں لگانا میرے ممبائل کو ہاتھ نہیں لگانا کال ہے کال آٹینڈ نہیں کرنی یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا اب احمق کہیں کہ میرا ممبائل غیر مہرم عورتوں کی تصویروں سے بھرا پڑا ہے اور اپنی بیوی پر اتنی قید لگانا بات یہ ہے کہ جب کال آئے ہم نے بھی گھر کے رون بنائے ہوئے ہیں کال گھر آئے اٹینڈ کرو وہ سلام کرتا ہے سلام کا جواب دو اور کہو بھائی ممبائل چارج پہ تھا گھر بون گئے شام کو آئیں گے آپ پھر کال کر لیں گے بس ختم ایک تو کال کرنے والے کا جو ذہن ہے وہ مطمئن ہو جائے گا اس سے بددن نہیں ہوگا اور جو بندہ کال کر رہا ہے وہ گانیوں سے جو ہے وہ نہیں نوازے گا بہت سارے مسئلے ہیں جو سالو ہو جاتے ہیں کال اٹینڈ کرنے سے ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جی کیا کہنا ہے بس کال آئے سلام کرے اس کا جواب دو بھائی موبائل گھر پہ بھول گئے ہیں شام کو آئیں گے کال کر لینا یا خود بیک کال کر لینا بس اتنی سی بات ہے ہم نے ایسے دماغ بنائے ہوئے ہیں سوچتے ہیں نا کہ ہم کسی کی لڑکی کے ساتھ یا کسی عورت کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ہمارا دل جو ہے مچلنے لگ جاتا ہے تو اسی طرح کوئی کال کرے گا تو پھر اس کا دل مچل جائے یا پھر میری بیوی کا دل مچل جائے پھر تو مسئلہ ہے نا آپ کسی کی بیٹیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ فون پہ بات مت کرو آپ کے دل میں یہ وہم گمان نہیں آئے گا اللہ پاک ہمیں ان میرے پیر و مرشد قاسم علیہ صاحب تب ہی ان فون کالز پر جو ہے ویڈیو ریکارڈ کرائی ماشاءاللہ بہت ہی اچھا انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کرائی اللہ پاک میرے پیر و مرشد قاسم انشاء آپ کو کلامت رکھیں سلام علیہ و رحمت اللہ سلام علیہ و رحمت اللہ اللہ پاک